دوستو ویلکم بیک تیو اندر ویڈیو کیا حال چالے عمید کرتا ہوں سب خیلیہ ساؤں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں بری نظر سے بچا کے رکھیں آمین سم آمین بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دبائی میں ٹیچنگ کی جوب کس طریقے سے ملے گی مجھے اتنے سیکڑوں ایمیل آتے ہیں یار دیکھو سینگ یہ ہے کام کے بعد سنو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا سب سمجھ میں آگا کس طریقے سے ہوگا اس لئے میں نے دیکھا فریشر تو لازمی دیکھو کہ کیا سین ہونے والا ہے یہاں پہ یار یقین مانو اگر پولس کی جوب کے بعد کسی کی جوب کے ششکے نظر آتے ہیں نا مجھے تو وہ ہے ٹیچر ٹھیک ہے نا کیا ریسپیکٹ ہے اس کا لیول بہت ہائی ہے بہت عزت اس کو ملتی ہے یہاں پہ کیا بینیفٹس ہیں زبردست بینیفٹس ملتے ہیں اس کو مطلب اس کی لائف سیٹل ہوتی ہے یہاں پہ ٹیچر اگر کوئی بنتا ہے یہاں پہ ہمارے معاشرے میں تو اتنا زیادہ اس کو اتنا زیادہ وہ نہیں کیا جاتا کوئی انجینہ بننا چاہتا کوئی اکاؤنٹین کوئی پائلٹ بننا چاہتا ہے بہت ٹیچر بہت رسپیکٹ فل پروفیشن ہے یہاں پہ ٹیچر کی جوب ملتی کس طریقے سے سین یہ ہے کہ یہاں پہ آنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دو یہاں پہ جو اسکولز وغیرہ جو تمام اسکولز کے ہم بات کرے ہیں نا پرائمری سیکنڈری سکول جو بھی ہوتا ہے یہاں پہ وہ بیسکلی فیمیلز کو ویزا نہیں دیتے موسٹلی نائنٹی فائب پرسن جو لڑکیں یہاں پہ عورتیں جوب کرتی ہیں وہ یا تو اپنے ہزبنڈ کی ویزے پہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے یا پھر مثال کی طور پہ اپنے والد کی اگر ان کے فادر ہے یہاں پہ ان کے ویزے کے اوپر ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو بیسکلی وہ ان لوگ کو زیادہ ہائر کر رہے ہوتے ہیں عورتوں کی بات کر رہا ہوں لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے فیمیلز کی بات کر رہا ہوں اب ہم بات کرتے ہیں میلز کی اگر میل کو جوب ملتی تو آبیسلی وہ اس کو ویزا دیتے ہیں ایک چیز تو یہ کلیر کر دی ایڈوکیشن کا کیا کریٹی رہتا ہے دیکھیں اگر آپ پرائمری ٹیچر ہیں یا سیکنڈری ٹیچر ہیں یہاں پہ بیسکلی مانگا جاتا ہے بی ایٹ ٹھیک ہے نا ایڈوکیشن کے اندر چار سال والا بیسکلی ہونے چاہیے چار سال سے ڈگریز سے کم ہوگا کنسیڈر نہیں کریں گی اول تو پہلی بات ہے کہ ماسٹرز کو یہ لوگ زیادہ پرائیٹی دیتے ہیں ٹھیک ہے نا کوئی بھی سبجیکٹ ہے لیکن ایڈوکیشن کے اندر یہ لوگ بیسکلی زیادہ مانگتے ہیں کہ 90% اسکول جو ہے نا یہاں پہ جو ویکنسز لگتے ہیں وہ یہی یہی بولتے ہیں کہ ماسٹرز ہونا چاہیے چار سال والا جو ہے نا آپ کے پاس گریجویشن ہونے چاہیے ایڈوکیشن کے اندر ٹھیک ہے ایک چیز تو یہ میں نے کلیر کر دی اس کے علاوہ بھی اگر کسی چیز میں ماسٹرز ہے اسپیسیلیزیشن کی بھی ہے آپ نے کسی پرٹیکولر کورس میں تو ایٹ ورک مو پرابلم اچھا وہ لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بیسکلی آپ نے آپ کی جو ہائیس ڈگری ہے وہ یا پھر اگر آپ کا مثال کے طور پر جو بھی آپ نے سیٹیفیکشن مگر کری ہوئی جو بھی چیزیں کری ہوئی وہ سب آپ نے اٹیس کروانے ہیں اپنے ڈاکیومنٹ یو ای کانسلیٹ سے فوران افیر سے جس کنٹری سے بھی آ رہے ہیں انڈیا پاکستان منگلدیش نپال کہیں سے بھی آ رہے ہیں وہاں سے اٹیس کروانے ہیں اپنی ہائیس ڈگری اٹیس کروانے ہیں جیسے مثال کی طور پر ہم نے ماسٹرز کیا ہوئے تو اس کی کرانی ہے گریجیوشن کی نہیں کرانی جو ہائیت سوٹی وہ کرانی ہے سب کچھ کرا لیا ہے وزیڈ ویزا لینا پڑتا ہے یہاں آنا پڑتا ہے یہاں پہ دبائی اجمان شاڈزار آسل خیبہ فجرہ کہیں بھی جائیں گے یہاں پہ سکول ایریا ہے ڈیفرنٹ بنے میں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ بنے میں وہاں پہ لائن سے سکول ہوتے ہیں وہاں بھی آپ جا کے وزیڈ کر سکتے ہیں بریٹیج کرکلم امریکن کرکلم سی بی ایسی یہ تمام کرکلم ہے جہاں پڑھانا چاہتا ہے میں پریفر یہ کروں گا پہلے پاکستانی انڈین کرکلم کو زیادہ تجزید ہے کیونکہ بریٹیج اور امریکن جو ہوتا ہے وہ بہت نیکس لیبل پہ جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ جوب لگنے کے چانسز کم ہے وہ لگتی ہے لیکن کم ہے ٹھیک ہے نیچے آکے لوگ کمنٹ کریں گے کہ میری تو یہاں لگ گئی میری تو ایسے لگ گئی میں جو بتا رہا ہوں یہ بیسکلی ریالیٹی بیسٹ ہے اچھا اچھا سین یہ ہوگا کہ آپ نے ویزٹ ویزا لے کے یہاں پہ آنا ہے ٹھیک ہے جب آپ یہاں پہ آئیں گے سکول میں دیں گے آپ مثال کے طور پر آپ کوئی سکول آپ کو رکھنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے تو وہ آپ کے آپ کے ڈاکومنٹس منسٹری کو ریفر کرے گا you have to pass one test that is called وہ کہلاتا ہے تی ایل ایس ٹھیک ہے نا ٹیچر لرننگ سسٹم اس کے اندر آپ کو دو ٹیسٹ دیے جاتے ہیں وہ کلیر کرنے ہوں گے آپ کو پلس آپ کو آئیلز کلیر کرنا پڑے گا with seven bands جس کی انگلیش اچھی ہے وہ ہی qualify کرے گا انگلیش کے بغیر ٹیچر نہیں بن سکتا اسی لئے بولتا ہوں کہ انگلیش کو بہت فوکس کریں اگر مثال کے طور پر نہیں کر پاتے آپ یہ دونوں چیزیں تو آپ کے پاس 24 منس ہوتے ہیں اس کے اندر آپ دوبارہ retake دے کے پاس کر پاتے ہیں اسکول آپ کو اسی بنیاد کے اوپر رکھے گا جب آپ کے آئیلز کے اوپر seven band ہوں گے اور آپ ٹیلیس سسٹم جو ہے وہاں پہ جو اس کی exam ہوں گے وہ آپ کلیر کریں گے then you will get the job یعنی کہ سب سے پہلے آپ نے اسکول پکڑنا ہے وہ آپ کو hire کرنے کے لئے تیار ہو گیا اس کے بعد آپ کو refer کرے گا آپ کے documents وہ آپ پہ investment کرے گا آپ پاس کریں گے obviously then you will get the job یہ طریقے کار ہوتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا انڈیڈ سے ڈوویزل سے یہاں پہ سکول سے جگہ جگہ یہاں پہ بہت سارے سکول ایریا میں وہاں جا کے وزٹ کر سکتے ہیں وہاں سے بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے job ملتی ہے میں نے آپ کو کلیر بتا دیا salary range اس کی جو basically آپ مثال کی طور پر salary salary کی نائی بات کرو تو اچھا کیونکہ salary اچھی ہوتی ہے بہت سارے سکول تو آپ کو furnish اور semi furnish accommodation بھی دیتے ہیں transportation بھی دیتے ہیں salary range واقعی اچھی ہوتی ہے اور آپ مطلب اسٹریس اتنا آپ کی life میں نہیں ہوتا اچھی job ہوتی ہے سات آٹھ ہزار درم salary آپ کی easily ہوتی ہے اسکول teacher کی اچھا یہ وہ points تھے میں نے آپ کو بتایا جو کہ انڈیا سے پاکستان جو fresher ہے نا basically fresher آپ کے پاس اگر انڈیا پاکستان کہیں سے بھی آ رہا ہے اگر آپ کے پاس experience نہیں ہے کوئی 3-4-5 سال کا teaching کا تو یہاں پہ وہ آپ کو بالکل consider نہیں کریں گے میں آپ کو clear بتا دوں تو fresher کو وہ لوگ یہاں پہ نہ ہونے کے برابر chance دیتے ہیں میں آپ کو بتا دوں آپ کے پاس certifications ہونی چاہیے آپ کے پاس جو ہے experience ہونا چاہیے آپ کے پاس جو ہے آپ کی english skills بہت اچھی ہونی چاہیے because you need to pass IELTS test ٹھیک ہے نا اس کے اندار 7 bands لانا it's not a joke ٹھیک ہے انگلیس کا مجھے یہ نہیں ہے کہ آپ انگلیس کے teacher بن گا ہے basically آپ کوئی بھی subject پڑھائیں گے physics پڑھائیں گے science پڑھائیں گے chemistry پڑھائیں گے وہ انگلیس میں ہوگی so your english should be perfect ٹھیک ہے نا یہ scene ہوتا ہے اب یہ education بھی clear کر دی میں نے requirements بھی clear کر دی کس طریقے سے آنا ہے job کیسے ملے گی سب میں نے آپ کو ساری criteria میں آنا ہے آپ کو clearly بتا دیا ٹھیک ہے دوبے میں school job اس طریقے سے لگتی ہے ٹھیک ہے مزید اگر کوئی question ہو کوئی بھی دماغ میں کوئی clarity نہیں آ رہی ہو تو ویڈیو کو نیچے comment کر دینا میں جتنا ہو سکے کہ انشاءاللہ آپ کو respond کر سکوں گا ویڈیو کو share کریں تاکہ زیادہ لوگ کو فائدہ اپنا خیال رکھیں بھائی کو دعا میں آ رکھے گا اللہ